بسم اللہ الرقمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریع عارف حمید بھٹی ناظرین یوسف رضا گلانی کی شکست پی ڈی ایم میں اختلافات کی وجہ بن گئی پیپس پارٹی کے بقول انہیں جان کے ہروایا گیا ہے مولانا فضل رمان شکست خضم نہیں کر سکے مولانا غفور حیدری کی انہوں نے کہہ دیا لانگ مارچ کا فائدہ ہی کوئی نہیں جب تک استیفے نہ دیے جائے مولانا فضل رمان ڈی فس سے جب سے الیکشن ہارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں استیفے استیفے دیے جائے ان اسمبلیوں میں نہ جائے جائے دوسری طرف ناظرین تمام سیاستدانوں کا حق ہے کہ وہ اختلافے رائے کریں ایک دوسرے کے خلاف جدو جہد کریں ہم ان کو روکتے نہیں لیکن آج بڑی تکلیف دیکھ میں نے ویڈیو سنی جس میں کہا گیا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے ان کے پاکستان رہے اس کا نعرہ نہیں لگائیں گے میں ان تمام سیاستدان قابل اطراب قابل عزت ہیں لیکن ایک بات یاد رکھ لو اختلافے رائے ہوتا ہے ہونا چاہیے آپ دس حکومتیں گرائیں دس بنائیں یہ آپ کا حق ہے لیکن میرے ملک وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ کرنے والے ملک کو توڑنے کے ہاتھ ایک ہاتھ بڑا تو ہزاروں ہاتھ آپ کے گریبانوں پہ ہوں گے آپ اقتدار میں رہیں آپ پوزیشن میں رہیں یہ آپ کا حق ہے لیکن یہ ملک بیش کروڑ عوام کا ہے کسی ایک شیس کا نہیں اکیلا میرا نہیں تو یہ وارننگ دینے چاہتے ہیں ہم پاکستان بینگے پاکستانی کسی کو بھی کسی بھی سیاسی آدمی کو کسی کو بھی پاکستان کو توڑنے کی عزائم خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا جائے گا کوشش تو بددور کی بات ہے جس نے کہا ناظرین آپ بھی سنیں اور فیصلہ کریں کہ کیا ایسے شخص پاکستان کے محبے وطن ہیں کہ ایک سیاسی الیکشن ہار جاتا ہے یا جیت جاتا سو دفع ہو قانونی حق استعمال کریں لیکن پاکستان توڑنے کی طرف آ جائیں اس قسم کے غلیز زبان استعمال کریں بھائی عدالتوں کی توہین ہے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہنا آرٹیکل سکس لگ جائے گا لیکن ملک کو توڑنے پر کوئی بغاوت نہیں کیا میں تمام مجودہ حکومت سے ریاست سے ایک پوچھتا ہوں جو پاکستان کو توڑنے کی کوئی بھی بات کرتا ہے دھمکی دیتا ہے یا اشارہ دیتا ہے تو کیا ادھر قانون خموش ہے اگر یہ قانون قانون خموش ہے تو اس قانون کا پھر فائدہ کچھ نہیں یہ ملک میں مجھے بھی شاید شکایات ہوں ہر ایک کو لیکن ملک توڑنے کی بات ناقابل برداش ہے ناظرین اب آتے ہیں میں اس ایشو پہ مزیوسف رضا گلانی جیتے تو مریم نواز صاحبہ نے اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر ہم رہے شروع کر دیئے کہ ان مزا لے آجے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹر جس پر پیپلز پارٹی نے جواب دیا ذمہ دار ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن جان کے یوسف رضا گلانی کو ہرایا گیا کہ ان کے پیپلز پارٹی ڈے فس سے آصف علی زرداری اسٹیفے دینے کے خلاف تھے اور مولانا فضل الرمان پہلے جن سے کہہ رہتے اوت ہی نہ لیا جائے اور اسٹیفے دینے جائے اسی سلسلے میں انہوں نے اے پی سی بنائی پی ڈی ایم بنائی پی ڈی ایم میں جلسے کیے ہر شہر میں جو ان کا حق تھا تقریریں کسی نے اچھی کی کسی نے بری کی یہ جانے یا ادارے جانے مختصر کہ یہ خود اسٹیفے دینے آئے تھے اسٹیفے نہیں دیئے عمران ہاں سے اسٹیفے مانگے اس میں ناکام ہوئے جلسے جلوس کیے کام یا ہوئے یا ناکام ہوئے اس کا فیصلہ ناظرین آپ خود کریں سینڈ کے لیکشن میں اقلیت ہوتے ہوئے بیس ووٹ کام ہوتے ہیں کہ باوجود یوسف رضا اگلانی کامیاب ہو گئے تو انہیں ضمیر جاگنے کی آواز آئی بیس ادھر تین ووٹوں کا فرق تھا صادق صدرانی جیت گئے تو انہوں نے اداروں پر حملہ کر دیا کہ ہمیں ہروایا گیا ہے جب کہ وہ جو سات ووٹ کینسل ہوئے تھے وہ جب پی ٹی ای کی حکومت کو پڑے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ جان موجھ کے ووٹ ضائع کیے گئے تھے اصل وہ ووٹ پی ٹی آئی کے تھے تو پھر ان کا نیریٹیف ختم ہو گیا پی ڈی ایم کا کہ ان کو ہروایا گیا ہے نالین اس کے بعد نواز شریف نے تابر توڑ حملے کر دیے باہر سے بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ پر اور خوفناک حد تک ناقابل بیان جو میں اپنے دبان سے کہوں گا بھی نہیں چلیں یہ بھی ان کا حق ہے لیکن پیپس پارٹی نے انٹرن انکوائری کرا دی کہ یوسف رضا گلانی کے ساتھ ووٹ کینسل کیسے ہوئے کیوں کیے جبکہ پیپس پارٹی میں یہ سوال اٹھایا گیا اگر یہ ووٹ سارے پی ڈی ایم کے تھے تو پھر ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ میں غفور حیدری کو نہیں پڑے ایک نئی بیعت شروع ہو گئی یانا کی جماعتیں ایک دوسرے پر شک کرنے لگ پڑی جبکہ پیپس پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیپٹی چیئرمنٹ پر اتحادی جماعتوں میں سخت اختلاف تھا بلوچی سار میں اختلاف تھا اس لیے انہوں نے غفور حیدری کو ووڈ نہیں دیے لیکن ہمارے جو ووڈ کینسل ہوئے ہیں وہ ہمارے ہیں حیرت ہے بھئی کہ ایک ہی پی ڈی ایم کے دو امید وانا ایک چیئرمنٹ سینٹ ایک ڈیپٹی چیئرمنٹ ہے اس کی شخص کے بعد آپس میں نون لیگ نے بھی اپنے راستے الگ کر رہے ہیں کہ پیپس پارٹی نے اگر سطیفے نہ دیے اور لانگ مارچ کی بجائے دھنے کرنا کیا تو ہم اس سے راستے کی طریق بدل کے سولہ مارچ کر دی گئی ہے اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ خالی لانگ مارچ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے ملانا فضل رمان نے پی ڈی ایم کے تمام عراقین کو خصوصا سیکرٹی جنرل کو کہا ہے کہ لانگ مارچ کرنا فضول ہے سوری لانگ مارچ کرنا فضول ہے پہلے استیفے دیئے جائے میرے حوالے استیفے کرو پھر لانگ مارچ کریں گے ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ناظرین اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے سات عراقین نے جو ووڈ دیئے ہیں جہاں جو کینسل ہوئے ہیں اسے الیکشن کمیشن کے محترم جو مظفر حسین شاہ صاحب ہیں انہوں نے کہایا کہ پی ڈی ایم کے سات عراقین نے جان بوجھ کر اپنے ووڈ ضائع کیے وہ اپنی لیڈرشپ کو نہیں دینا چاہتے اگر وہ غلطی ہوتی تو وہ ڈپٹی جیئرمن پہ بھی کرتے بارال پی ڈی ایم اب مجھے آنے والے دنوں میں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور عمران حان صاحب پر میری طلاق کے مطابق اب بھی یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی کارکردگی بہتر کرو اور وزیر اللہ پنجاب کو تبدیل کرو تاہم وہ کسی ایک کے کہنے پہ شاید یہ فیصلہ نہیں کر رہے جبکہ مجورٹی انہیں کہہ رہی ہے ناظرین دوسری طرف آصف علی زرداری نے سر جوڑ لیا ہے آصف علی زرداری بلاول بٹو یوسف رضا گلانی نے اسلام آباد میں بڑی بیٹک بنائی جس میں فیصلہ کیا کہ یوسف رضا گلانی کی شکست کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا کیا چیلنج یہ بھی کیا جائے گا کہ سات ووٹ کینسل ہوئے مگر وہ سات ووٹ پی ٹی اے کو پڑے کیا جو بیس ووٹ کینسل ہوئے جو پی ٹی اے جس میں خریت تھی اس میں ہوئے تو اس میں بھی سات ووٹ وہ بھی کیا جائے گا جبکہ یوسف رضا گلانی کے خلاف ان کی نہلی کے خلاف آل ایڈی لیکشن کمیشن میں پیٹشن پینڈنگ ہے تاہم یہ اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ناظرین مولانا فضرور ایمان نے نواز شریف اور آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے سخت غم و گسے کا اظہار کیا ہے کہ میرے کینڈیٹ کو جان کے ہرایا گیا ہے اس میں سادش نظر آ رہی ہے ایک طرف تو آپ مجھے کہتے ہو کہ مدرس سے کے طلب علم لے کر آو اسلام آباد میں دھرنا صرف اور صرف مولانا فضر الرمان کے پاس سٹریٹ پاور ایم درسے کے طلب علم ہیں دوسری طرف ان کی پیٹ پر چھوڑا جو گھوپا گیا ہے جبکہ پیپلز کارٹی کہہ رہی ہے ہماری پیٹ پر چھوڑا گھوپا گیا ہے ان کے آپس کے اختلافت لگتا ہے پی ڈی ایم کی سولہ طریق کو فیصلہ تو یہ کریں گے کہ انہوں نے لانگ مرچ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور دھرنا دینا ہے تو اسلام آباد دینا ہے پنڈی دینا لیکن صورت آل گمگیر ہوتی جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے آج کے دوست کل کے پھر دشمن بننے جا رہے ہیں جس میں ماضی میں رہے تھے اور یاد رکھے کہ یوسف رضا گلانی کو نہل کرانے میں محترم نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھا وہ سپریم کورٹ میں کورٹ پہن کر گئے تھے ناظرین چینمنٹ سینٹ کے انتخابات کی شکست کیسے ہوئی اس سلسلے میں ملانا فضل نمان نواز شریف آصف علی زرداری کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ یہ ووٹ کی ہماری خلاف سادش ہے ہماری ہی جماعت سے یعنی کہ پی ڈی ایم سے جان کے ووٹ ضائع کیے گئے تاں کہ پیپس پارٹی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اسمبلیوں سے استیفہ دے اس سلسلے میں آصف علی زرداری نے ایک اپنے کلوز سرکٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی قیمت پر فیلحال آج اس وقت تک آج اس وقت تک تیرہ مارچ تک انہوں نے کہا میں استیفہ کسی قیمت پر نہیں دوں گا اور کسی بھی پی ڈی ایم کی جماعت سے بلیک میں نہیں ہوں گا سندھ حکومت میرے پاس ہے میرے سینیٹر بھی زیادہ ہو چکے ہیں ہم سیاسی جدوجہد کریں گے اور ہم استیفہ نہیں دیں گے تاں ہم لانگ مارچ کریں گے دھنے سے بھی انہوں نے اتراضت کیا انہوں نے کہا بیوی شہید سے لے کے عمران نواز آصف علی زرداری سب دھنے کی سیاست کے خلاف ہیں جمہوری جدوجہد کریں گے جبکہ نون لی ہر صورت پر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے چاہے ان کو اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے جو آہاں تک کہ میں نے بتا دیا کہ ایک لیڈر نے یہ بھی کہہ دیا پاکستان خپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے ناظرین کیا ایسی وجہ ہوئی کہ عمران خان نے ایک بال پر پی ڈی ایم کی یاریں مٹنے گرا دی کیا اس کے بعد گبراہٹ میں ایک دوسرے کے دستو گریبان ہو گئے چند دن پہلے تو ان کے ووڈ کم ہونے کی وجہ سے یوسف رضا گلانی اسلام آبد کی سیٹ سے سینیٹر ہوئے تھے اور حفیظ شیخ شکست کھا گئے تھے اب کہا جارہا کہ عساق ڈار کی سیٹ کو کینسل کر دیا گیا اور پی ٹی ای اس پر دوبارہ حفیظ شیخ کو لڑایا گی لگتا ہے کہ پی ٹی ای کے پاس تینی طویل جدوجہد کے بعد کیا کوئی اور فنان مینسٹر نہیں ہے ہونا چاہیے یقینی بات ہے سیاسی جماعتیں ایک بندوں کا متاظر نہیں ہونی چاہیے ناظر نہیں شاہد حکان عباسی نے اس موقع پر نیپ کو کہا کہ نیپ مسلم لیگ کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ جانب دار ادارہ ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یہ سیاست کر رہا ہے یہ سیاست سے زیادہ گنگن کھیل کھیل رہا ہے کیا کسی بھی کرپٹ آدمی جس پر کیس ہے اگر نیپ اس کو بلائے تو یہ سیاست کہتے ہیں کیا اگر عربو روپیہ کھانا ملقہ جائز ہے کیا ان ملزمان کو بلا کر مبینہ جن پر الزام آتا ہے پوچھ کچھ کرنا غلط ہے ہاں کسی بھی نحق کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی پہ جھوٹا پرچانی ہونی چاہیے ریفرنس نہیں ہونا چاہیے انیویسٹریگیشن نہیں ہونی چاہیے ایک نحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتلہ اور ایک بے گناہ شخص کو گناہ گار تہنانا ایک قبیرہ گناہ بھی ہے ناظرین پی ڈی ایم کا بیانیاں اب خصوصا نون لیگ کا بہت اوچھے ہت کنڈوں پر اتر آیا ہے جبکہ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شباز شریف اور حمزہ شباز نے مریم نواد اور نواد شریف کے بیانیے کو ناد دورانے کا عظم کیا ہے اور آج شباز حمزہ شباز نے اپنے والد سے ملاقات کے باتے میں کہا کہ وہ عمران ہاں پر جتنی چاہے حکومت پر تنگید کریں مہنگائی پر کریں بے روزگاری پر کریں لا نون قانونیت پر کریں لیکن اسٹیبلشمنٹ اور عدلیوں کو نہ دے جبکہ مسلم لیگ نون نے صاف الزام لگایا ہے گرتاری دھمکی دے کے نیپ سیاست کر رہی ہے اور انہوں نے خصوصا یہ کہا کہ نیپ نے جو پٹیشن جائر کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اہمداروں کو بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کی جاری ہے یہ ہمارا حق ہے آپ فیصلہ کریں کہ ملک کے اداروں پر حق ہے کہ نہیں ہے ملک کو توڑنا یا ملک کے بارے میں سادش کرنا تاہم اگر حکومت نیب یا کوئی بھی ادارہ آپوزیشن سادنان صافی کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے اس کو روکنا ہوگا ونہ پاکستان آنے والے دنوں میں گنوانے کھیل میں کہا جا رہا ہے کہ مجودہ آنے والے بجٹ کے بعد بڑی بڑی تبدیلیاں تباہیاں اوپر نیچے کام ہونے والا کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی ثابت کریں لندن سے سیاست چلنے والی ڈیرہ اشماعیل سے کراچی اور پاکستان کی سرزمین سے لے کر تب معاملات آپ تک اگاہ کیے اگر عارف حمید بٹی کا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اپنے اردگرد وینہ والے کی خوشیوں کو خیار رکھیں پاکستان زندہ بار